پاکستان پریس کلپ برطانیہ کے وفد کا کامجاب دورائے ترکی وفد نے دورائے کے دوران شہرہ افاق ڈراما ارتغل غازی کے مرکزی کردار نبھانے والے اینگر نلتان کے ساتھ استمبول کے پرفضہ مقام پر لنچ کیا اوورسیز پاکستانیوں اور پاکستانی عوام کی جانب سے ان کے کردار کو سراحت ہوئے وفد کے ارکان نے کہا ارتغل سیریز نے پاکستانی نوجوان نسل کے دلوں پر اسلامی تاریخ کے گہرے نقش چھوڑے ہیں اس موقع پر اینگر نلتان نے کہا پاکستانی قوم نے ان کو بہت سراحہ ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں پاکستانیوں کی لازوال محبت نے ان کی ٹیم کے حوصلے بلند کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ٹرکی کی محبت اور خلوص میں لبریز رشتے مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں اینگر نلتان کے کسی پاکستانی وفد کے ساتھ یہ پہلی بیٹھک تھی اینگر نلتان کو پاکستانی پریس کلپ برطانیہ کی جانب سے غازی ارتغل کا بہترین کردار نبھانے پر چھیلڈ پیش کی گئی اور سینے پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے لگا کر پاکستانی اور کشمیریوں کی محبت کا اظہار کیا گیا وہ ترکی کے نامور تاجر اسمت اوزدے نے ناشتے پر مدود کیا انہوں نے بتایا کہ ترکی میں ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں اوورسیز پاکستانیوں اور پاکستان کے عوام کو بہت سے مواقع میسر ہو سکتے ہیں وفد نے ترکی میں بریٹش پاکستانی بزنس مین کے کاروباری مواقع کے حوالے سے ریال اسٹیٹ کے ایک بڑے گروپ کا دورہ کیا ادارے کے چیئرمن نے وفد کے ارکان کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے تعمیر شدہ مادل ہاؤسز کا وزٹ کرایا اور تمام طلب متعلقہ معلومات فراہم کی وفد نے اسٹمبول میں کانسلر جنرل آف پاکستان بلال پاشا سے بھی ملاقات کی اور ترکی میں کرونا لاک ڈاؤن کے دوران پاکستانیوں کے مسائل پر گفتگو کی کانسلرل نے بتایا ترکی میں تجارت کی گھر سے آنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد آباد ہے پاکستانی صفادت خانہ اور ان کے مسائل سے بقوبی آگاہ اور ان کی حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے وفد نے پاکستانی بزنسمن اور ازدے اسٹمبول کے ڈائریکٹر حسین ناصر کے دفترکہ بھی دورہ کیا حسین ناصر نے وفد کو پاک ترک دوستی کی مضبوطی کی طرف اہم قدم قرار دیتے ہوئے شیلڈ پیش کی اور لنچ دیا وفد کا دورہ ترکی کا مقصد پاک ترک رشتوں میں رنگ بھرنا تھا ترکی برطانیہ اور پاکستان کی دوستی کو اجاگر کرنا اور کاروار کے علاوہ سیاحت کو فروغ دینا تھا وفد نے تاریخی مسجد آیا سوفیا کا بھی دورہ کیا پاکستان پریس کلپ کی امبیسلر گوزڈے وفد کو کوارڈینیٹ کر رہی تھی جبکہ مرکزی سیکرٹری جنرل ارشد رچیال اور منچسٹر ریجن کے صدر ماجد نظیر وفد کو لیڈ کر رہے تھے مرکزی صدر پاکستان پریس کلپ برطانیہ مبین چودری اور سابق صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ افظل ورٹ نے وفد کی سربراہی کی چیفرڈ ریجن کے صدر شفقت مرزا کشمیر پریس کلپ کے فنانس سیکرٹری ناصر رفیق چودری کوارڈینیٹر نیشنل پریس کلپ ازر محمود راجہ مانچسٹر ریجن کے جوائنٹ سیکرٹری بختاور ریاض اور کوارڈینیٹر آزاد جرال بھی وفد میں شامل تھے